ان دنوں ملکی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے جب بھی آرمی چیف کی تقرری کی بات ہوتی ہے جب بھی ان دنوں آڈیو لیکس کا بہت زیادہ جو ہے ایشو چلا ہوا ہے ہماری سیکیورٹی کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پرائیم مینسٹر ہاؤس کی کس طرح آڈیو لیکس ہو سکتی ہیں اس کو لے کر بہت ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور سیاست میں جب بھی چونکہ اب حکومت کی تبدیلی ہوئی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جو رول ہے اس کو بہت زیادہ لے کر لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں لیفٹنیٹ جنرل نعیم لودی صاحب ہم ان سے تھوڑا سا جانیں گے اس وقت ملکی صورتحال پہ بھی تھوڑا سی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آڈیو لیکس سر میں آپ کو جاننا چاہوں گا کہ سر ہماری سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پرائیم میریسٹر ہاؤس کی آڈیو لیکس ہونا ایک بہت بڑا عالمی لیول پر خطرہ ہے ہمارے لیے کیا دیکھتے ہیں آپ بہت افسوسناک بات ہے اور بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے اس میں اس چیز کا اتنا میں نہیں بات کرتا کہ کیا بات ہوئی کیا وہ جو کانٹنٹس ہیں وہ میرے نظر میں اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں لیکن یہ یہ بات یہ واقعہ کے جو پرائیم میریسٹر ہے ایک ایٹمی طاقت کا ملک کا پرائیم میریسٹر ان کے اگر اس طریقے سے چیزیں لیک ہو جائیں تو آپ پھر کون سیکیور ہو سکتا ہے اگر پرائیم میریسٹر کا آفس سیکیور نہیں ہے تو میرے خیال پھر کوئی بھی سیکیور نہیں ہے تو یہ اس کی اچھی طرح تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور اس میں ابھی تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ایسا جو سامنے نہیں آیا اور جو ہم نے نقصان کا سامنا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایک رویہ ہے نا کہ ہم جی ایٹی بنا دیتے ہیں تحقیقات کا حکم دے دیتے ہیں اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے میرا تو یہ خیال ہے کہ آئی بی کا وہ آفسر جس کے ذمہیں تھی سیکیورٹی پرائیم میریسٹر کے آفس کی اس کو تو سٹریٹ وے ایک طرف کر دینا چاہیے اور ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے اور اس کی پوری تحقیقات کے بعد اس میں ضروری نہیں کہ صرف انڈیوجیل انوالڈ ہوں اس میں فورن انٹیلیجنس ایجنسیز انوالڈ ہو سکتے ہیں فورن کنٹریز انوالڈ ہو سکتے ہیں دشمن ملک انوالڈ ہو سکتے ہیں تو یہ بڑا خطرناک کام ہوا ہے اللہ آئندہ ہمیں اس سے بچائے اور ہم پروپر اپنا دفاع بھی کر پائیں اور اس میں سائبر سیکیورٹی میں صرف دفاع ہی نہیں کرنا ہوتا اپنے جوابی حملہ بھی کرنا ہوتا ہے تو پتہ لگانے کی بہت ضرورت ہے کہ کس نے کیا اور کیا ہوا ہماری پبلک میں یہ سوالات بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو لے کے ہماری سیکیورٹی کو لے کے کہ ہماری سیکیورٹیز جو ہیں انٹرنل معاملات پر زیادہ توجہ دیتی ہیں ملکی جو ہماری سیکیورٹی کے اوپر سائدیتی نہیں توجہ دیتی ہیں کہ بھی جو اتنا الیکٹرونک سویپنگ وارا ان کی ہوتی ہے پرائم منسٹر کے آفیس کی لیکن اس میں پرابلم کیا ہے پرابلم ہے ڈسیپلن کا کہ وہ آئی بی کے آفیسر ضرور بتاتے ہوں گے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کے سٹاف کو کہ اندر کوئی سمارٹ فون نہ لے کر جائے اگر آپ پرائم منسٹر کے کسی پلٹیکل مہمان کو کہیں کہ جی جناب ذرا فون ادھر رکھ دیں تو وہ مائنڈ کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے نراز بھی ہو جائے اور اگر کسی کی تلاشی لیں تو ہو سکتا ہے وہ تھپڑی مار دیں تو یہ جو ہے نا سیلف ڈسیپلن یہ سمجھنا کہ بھی یہ کتنا اہم ہے یہ کام یہ بہت ضروری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرفیرنس ان ادر افیرز وہ تو سب ہی کو نہیں کرنی چاہیے صرف سیکیورٹی نہیں تمام اداروں کو اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ سیکیورٹی کے ادارے ہوں چاہے وہ پولیٹیکل ادارے ہوں چاہے وہ بیورکریسی ہو پرابلم ہی یہ ہے ہمارے ملک میں کہ سب ایک دوسرے کے کام میں عمل دخل کر رہے ہیں ٹھیک ہے بندوقیں تو ساری ہوتی ہیں نا فوج کی طرف کے یہ فوج یہ کر رہی ہے لیکن اگر کبھی آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے کیا کر رہے ہیں اچھا ان شورٹ سر میں یہ ضرور جانا چاہوں گا کہ آپ کبھی اسی محکمے سے تعلق ہے عوام میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آرمی چیف کو متنازہ بنایا گیا آرمی چیف کی تقرری کو لے کر لوگ مطلب اب سوال اٹھو ہے وزیراعظم صاحب آبی نواز شریف سے ملکے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اب ایک مفرور ملزم آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کرے گا اور پہلی بار عمران خان کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے یہ کیوں ہے اسٹیبلشمنٹ پہلی بھی تو کنٹروورسی وہاں سے شروع ہوئی جب خورم دستگیر صاحب نے کہا کہ یہ رجیم چینج اس لیے ہوا ہے کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنا چیف لے آئیں گے اور پھر یہ ہوگا اور پندرہ سال تک رہیں گے پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اہل نہیں ہیں ان کے مطابق کہ وہ چیف کو کریں پھر یہ دوبارہ یہ بات سامنے آئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ہم ان سے مشورہ کریں گے جا کے جس کا آپ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں پولٹیکل معاملات ہیں ان پر میں زیادہ ڈسکشن نہیں کرتا صاحب زیر اچھی نہیں ہے لیکن میں ایک دو باتیں آپ سے کر دوں نمبر ایک کہ کانسٹیوشن میں ایک طریقہ دیا ہوا ہے کہ کیسے اپانٹمنٹ ہونی ہے جو بھی وزیراعظم ہوگا ملک کا چاہے وہ صاحب زیر ہے کہ جو بھی ملک کا وزیراعظم ہوگا وہ کانسٹیوشن کے تحت ہی ہوگا چاہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ علاق بات ہے وہ ہی تقرر کرے گا یہ تو ایک بات ہے لیکن دو تین باتیں اور بڑی اہم ہیں وہ کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی کرے گا کہ ایک لائن لگی ہوگی جنرلوں کے جس کے اوپر مرضی ہاتھ رکھ دے گا نام آئیں گے تین نام آئیں گے اگر ایک وکینسی ہوئی پانچ نام آئیں گے اگر دو وکینسی ہوئی سینیارٹی کے حساب سے آئیں گے اپنی کالفکیشن کے حساب سے آئیں گے تو انہی پانچ میں سے تین میں سے کرنا ہوگا نا بھائی تو کتنے ہی کس کے پاس گنجائش ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ جنہوں نے یہ سمجھ کر اپانٹمنٹ کی کہ یہ میرا بندہ ہے تو آپ کو یاد ہوگا ذلفقار علی بھٹو صاحب نے بہت سارے لوگوں کو سپرسیٹ کر کے زیاء الحق کو بنایا پھر کیا ہوا نوار شریف صاحب نے مشرف کو بنایا سمجھ کے کہ یہ میرا بندہ ہے پھر کیا ہوا ارے بھائی چیف کسی کا بندہ نہیں ہوتا چیف آرمی کا چیف ہوتا ہے اور وہ صرف ملک کا انٹریسٹ دیکھتا ہے آپ اپنا بھتیجہ بھانجہ بھی لگا دے نا اگر وہ چیف بننے کا اہل ہو وہ کبھی آپ کا نہیں ہوگا وہ ملک کا ہوگا وہ اپنی فوج کا ہوگا یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھنے کی ہے آخری بات میں یہ بھی ضرور جانوں گا کہ ہمیشہ سے اب پچھلے کچھ عرصے سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہر بار اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کیوں لے کے آیا جاتا ہے کیا ہمارے ادارے جانبدار ہوتے ہیں یا صرف عوام یہ سمجھتی ہے یا ہمارے سیاستدان نہیں ان کو نیوٹرل رہنے دیتے ہیں مطلب ایک ادار ہے اس کا اپنا لگ سے کام ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ آرمی چیف کو اسٹیبلشمنٹ کو گھسٹا جاتا ہے سیاست میں یہ ان کی کمزوری ہے یا سیاستدانوں کی کمزوری ہے دونوں کی ہے اور اس میں سیاستدانوں کی یہ کمزوری ہے کہ شروع میں جب ملک بنا تو انہوں نے فوج کو لے آئے آپ کو پتہ یوب خان یونی فارم کے اندر ڈیفنس منسٹر تھے اس کے بعد پھر فوج کو بھی چاہیے تھا کہ کسی موقع پہ جا کے کنٹرول کرتے اور نہ آتے سیاست میں ان کو بھی شوق رہا تو یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے لیکن اب چونکہ آرمی نے ایک اعلان کر دیا کہ ہم نون پلٹیکل ہوں گے تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تمام پلٹیکل لیڈرشپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آرمی کو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کا موقع دیں اور مت گھسیتیں ابھی دونوں سائیڈیں یہ کوشش کر رہی ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ ہماری طرف ہو جائیں وہ کسی کی طرف بھی نہیں ہے اور اسی کی وعی سے سارا یہ مچا ہوا ہے اگر آرمی نے انٹرفیر کرنا ہوتا تو یہ جو آپ کو ایک ویکیوم نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھ نکالنے سے ایک ویکیوم بھی پیدا ہوا ہے جس کی وعی سے یفرہ تفریح آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن یفرہ تفریح سیٹل ہو جائے گی سوج کا فیصلہ درست ہے نون پلٹیکل ہونے کا لیکن چونکہ لوگوں کو عادت نہیں ہے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اس لئے ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں لیکن میرا اپنے خیال ہے چار پانچ چھ سال تک اگر ایسی چلتا رہا لوگوں کو اعتبار بھی آ جائے گا لوگوں کو عادت بھی پڑھ جائے گا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ بھی بتا دیں کہ اب تقریباً ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں کیا سوچ ہے کہ سیاسے سے پیچھے ہو جائیں دونوں طرف نہ ہوں تاکہ کبھی بھی ان کو انٹرفیر لوگ ان کو نہ گھسیتے ہیں تو اس سوال سے اسٹیبلشمنٹ کو سوچ ہے بالکل میں اسٹیبلشمنٹ کی مجورٹی میرا اپنا خیال ہے میں تو ابھی ان کا حصہ نہیں ہوں میں احساب درہے لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مجورٹی زیادہ تر لوگ شاید زیادہ میکسیمم کہوں یا سارے کے سارے کہوں یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں جو انٹرفیرنس کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصانات ہوئے اور اگر فائدے تھے تو بڑے وقتی طور پہ تھے جیسے اگر سنبلگی معیشہ تھی یا کوئی لانڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا تو وہ پر جب گئے تو پھر گڑ بڑ ہوگی تو میرا خیال سب اس بات پہ بھی کنونسڈ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فوج الگ ہوئی ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والی لیڈرشپ بھی اور کئی لیڈرشپ اسی خیال کے وہ حامل ہیں کہ فوج کو آئندہ اس کھیر میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے یہ بہت گرم کھیر ہے جی بلکل خالد نعیم صاحب لوڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹینٹ جرنل اور ہم ان سے بات کر رہے تھے ہماری ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کو کسیٹا جاتا ہے ابھی سیکیورٹی ایشوز کو لے کر پرائیم نیسٹر ہاؤس کی جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس کو لے کر بہت زیادہ دسکشن ہو رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا سوچتی ہے ہم ان کا تجزیہ لے رہے تھے ان سے بات کر رہے تھے